انہا ہزارے نے بھارتی حکومت کو مشکل میں بھی ڈال رکھا ہے ابھی آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست اور حالات کی اپوزیشن اور مخالف جماعتوں کے اتجاج اور دھرنے تو ہر دور میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن موجودہ حکومت کے اپنے ارکان بھی اتجاج اور دھرنوں پر مجبور ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی دیگر ارکان کے ساتھ ناصر علی شاہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس آتے ہیں تمام ارکان تو اسمبلی حال کا رخ کرتے ہیں لیکن ناصر شاہ ڈیرہ ڈال لیتے ہیں پارلیمنٹ کی دہلیس پر کوئٹہ سے پیورز پارٹی کے رکھنے قومی اسمبلی ناصر علی شاہ بلوجستان میں ہونے والے قتلیام کے اخلاف گزشتہ دو ہفتے سے سراپا احتجاج ہیں ناصر شاہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بلوجستان میں گورنر راج نافذ کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت امن و امان کے قیام میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عوام تو سرکوں پر احتجاج کرتے ہیں کہ ان کی عواز حکمرانوں تک پہنچ سکے لیکن ناصر شاہ کی عواز پارلیمنٹ کے فلور پر بھی کسی نے نہ سنی ناصر شاہ کو اپنی حکومت سے انصاف مل سکے گا اس کا تو انہیں بھی معلوم نہیں آتے جاتے ساتھی عرقان حال احوال تو پوچھتے ہیں اور اظہاریں یگجہدی بھی کرتے ہیں لیکن دادرسی کرنے والا کوئی نہیں قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا اور ناصر شاہ نے بھی دیگر ارقان کے ساتھ واپسی کی رہ لی لیکن اس بات کا اتمنان ضرور ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھا کر ان کے سامنے سرخ روز ضرور ہو جائیں گے کیمرمن ناصر آگا کے ساتھ سرفراز راجہ جیو نیوز اسلامباد